اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ آخری تک دیکھ لیجئے اس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں مسکلے مسئیبتیں ہوں گی سب کی سب ختم ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی کیونکہ میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آج کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے آپ آج ایک بار پڑھ لیجئے پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا دوستو جیسا کی آپ لوگوں کو معلوم ہیں یہ رضب کا پاک مہینہ چل رہا ہے جو رحمت والا فضیلت والا اور برکتوں والا ہوتا ہے اور اب چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں اس مہینے کے ختم ہونے کو تو آپ اس چند دنوں کو ہرگز ہرگز جایا مت ہونے دیجئے اگر آپ کی کوئی مراد باقی رہ گئی ہے آپ کی کوئی حاضر باقی رہ گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آج کے لیے ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اس وظیفے کو آپ ایک بار پڑھ کر کے مانگ لیجے جو چاہیے وہ مانگ لیجے اپنے رب سے اپنی ہر مراد پوری کروا لیجے اپنے مالک سے اپنی ہر مراد پوری کروایے اپنی ہر خواہش پوری کروا لیجے یہ رضب کا مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے یہ رضب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان سا ہے آپ اس وظیفے کو اگدم آرام سے کر سکتے ہیں دوستو اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو مسکل سے ایک سے دو منٹ کا وقت لگے گا اتنے کم وقت میں آپ اس وظیفے کو اگدم آرام سے کر سکتے ہیں دوستو آپ کی حاضرت چاہے مال و دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرز کی اداغی کے لیے ہے حلال روزگار کو پانے کے لیے ہے اپنی محبت کو واپس بلانے کے لیے ہے بیمارے سے شفا کے لیے ہے گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے ہے کسی کو بھی منانے کے لیے ہے کوئی بھی کیسی بھی حاضرت ہے آپ کو کچھ بھی چاہیے چاہے موبائل چاہیے کچھ بھی آپ کو چاہیے بس آپ اس وظیفے کو پڑھ کر کے مانگ لیجے آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ چیز مل جائے گا دوستو یہاں پر ہم نے صرف چند حاضرتوں کا نام اس لیے لے لیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے اب ایک ایک حاضرت کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے پوری معلومات ہم آپ کو دیتے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے چھوٹی سی گجارس کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وزیفے کو اس پورے رضب کے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں چاہے آج کرے کل کرے پڑھ سو کرے کسی بھی ایک دن آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو آپ اس وزیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ اس وظیفے کو فضر میں کریں زہر میں کریں عصر میں کریں مغرب میں کریں عشاء میں کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو اس وظیفے کو آپ چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بستر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کہیں پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو یہ رحمت والا دن یہ برکتوں والا دن کسی کا بھی ضائع نہ ہونے پائے اسی لیے ہم آپ کے لیے خاص ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے آپ ناپاکی کی حالت میں بناوضو کے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ اقدم اتمنان ہو جائیں پر سکون ہو جائیں ریلاکس ہو جائیں پھر پورے یقین کے ساتھ پورے توقع کے ساتھ میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ اس کو صرف پندرہ بار پڑھیں دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو صرف پندرہ بار پڑھ لینا ہے پندرہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا پندرہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنا دونوں ہاتھ فیلا دیجئے اور آپ کی جو حازت ہے جو خواہش ہے جو مقصد ہے جو مراد ہے جو چاہیے جو مانگنا ہے سب کچھ مانگ لیجئے آپ اللہ تبارک وطالہ سے مانگ لیجئے اللہ تبارک وطالہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا آپ جو جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالی آپ کو ہر ایک چیز عطا فرماتا جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بر درود پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حازت ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو جن کی مراد پوری نہیں ہو رہی اللہ تعالی ان کی مراد پوری فرمائے جو مسیبت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو ان کی مسیبت سے نزات اتا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ اتا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے ہیں اللہ تعالی ان کو نیک رسطہ اتا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اولاد اتا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نزاد عطا فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو ان سے دور فرمائے جو پیرزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزگار عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کردے سب مجلوم بے قصوں کی آرزو پوری آمین اللہم آمین دوستو کمیٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ